آدھا یہ آکاش مانی ہے خبروں کے ساتھ میں شوانہ رحمان منتخبہ صدر دروب دوی مرمو کو پیر کے دن بھارت کی پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں حلب دلائے جائے گا پارلیمنٹ آج شام مرکزی ہال میں مصدر جمہوریہ رامنات کو ون کے لیے الویدائی تقریب کا احتمام کرے گی کل صدر جمہوریہ ملک سے اپنے الویدائیہ تقریب میں خطاب کریں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نیشنل ہیرال کیس میں کانگریس صدر سونیا گاندی کو اس مہینے کی 26 تاریخ کو پوجھ گچ کے لیے طلب کیا ہے بھارت کے ریزر بینک نے بگڑتی ہوئی مالی حالت کے پیش نظر امداد باہمی کے چار بینکوں پر پابندیاں آیت کر دی ہیں جن میں رقم نکالنے پر بھی پابندی شامل ہے آج نشریات کا قومی دن منائے جا رہا ہے اور پورٹ آف اسپین کے کوئنس پارک اوول میں بھارت اور ویس انڈیز کے درمیان کل دوسرا ایک روزہ بین الاقامی میچ کھیلا جائے گا اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ کے عوضے کے لیے منتخب ہوئیں دروپ دی مرمو کی حلب برداری کی تقریب پیر کی روز پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں منقض ہوگی وہ بھارت کی پندرمی صدر کے حیثیت سے حلف لیں گی محترمہ مرمو پہلی خبائلی قاتون ہے جو ملک کے آلہ آئینی عوضے پر فائز ہوں گی انڈی اے کی صدارتی امیدوارد روپ دی مرمو اپوزیشن کے نامزد امیدوارد یشون سنہا کو ہرا کر صدر منتخب ہوئی ہیں حلب برداری کی تقریب کے مد نظر عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مرکزی حکومت کے مخصوص دفاتر کو جزبی طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جن عمارتوں کو جلدی خالی کرنا ہوگا ان میں ساؤت بلوک، نورت بلوک، ریل بھون، کرشی بھون، شاسری بھون، سنچار بھون، پی ٹی آئی بیلڈنگ، اے آئی آر، سینہ بھون، وائیو بھون، ادیوک بھون اور نربان بھون شامل ہیں یہ مارتے پچیس جولائی کو صبح چھے بجے سے دوپہر دو بجے تک بند رہیں گی نئے صدر کی حلب برداری کی تقریب سے پہلے پارلیمنٹ آج شام سنٹرل ہال میں رخصت پذیر صدر جمہوریہ رامنات کووین کے لیے الویدائی تقریب کا اتمام کرے گی کل صدر جمہوریہ کووین قوم کے نام اپنا الویدائی خطاب دیں گے آج شام پارلیمنٹ کی سنٹرل ہال میں صدر جمہوریہ رامنات کووین کے لیے الویدائی تقریب کا اتمام کیا جائے گا اس تقریب میں نائب صدر جمہوریہ ایم ونگایا نائدو وزیراعظم نرین موڈی لوگ صفحہ سپیکر اوم برلا مرکزی وزراہ اور پارلیمنٹ کے ممبران شرکت کریں گے اس تقریب پہ دوران اسپیکر صدر جمہوریہ کو ممبر پارلیمنٹ کی دستخط کردہ ایک کتاب کے ساتھ توصیفی سارٹیفیکٹ پیش کریں گے وزیراعظم نرین موڈی نے کل نائی دلی میں عوضے سے صفق دوش ہونے والے صدر جمہوریہ رامنات کووین کے اضراز میں ایک الویدائی زیافت کا احتمام کیا تھا یہ زیافت اس لحاظ سے بھی مختلف نوعیت کی تھی کہ شرکہ میں دلی کے مخصوص علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے بلکہ اس تقریب میں پدم ایوارڈز حاصل کرنے والے مختلف لوگ اور مختلف قبائل لیڈران موجود تھے اس تقریب میں ملک کے سبھی حصوں کے لوگوں کی اچھی نمائندگی رہی ریزر بینک آف انڈیا نے اپنے بگڑتے مالی حالات کے تناظر میں رقم نکالنے سمیت امداد باہمی کے چار بینکوں پر پابندی آیت کر دی ہے ان بینکوں میں مہاراش سائی بابا جنتہ سہکاری بینک مغرب بنگال کے سوری میں دہ سوری فرینڈز کا یونین کوپریٹیو بینک لیمیٹڈ اور اتر پردیش کے دو بینک یونائٹڈ انڈیا کوپریٹیو بینک لیمیٹڈ بجنور اور نیشنل اربن کوپریٹیو بینک لیمیٹڈ بہرائیت شامل ہیں سائی بابا جنتہ سہکاری بینک میں رقم جمع کرنے والے اپنے کھاتے سے بیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں نکال سکتے جبکہ دہ سوری فرینڈز کے یونین کوپریٹیو سے رقم نکالنے کی حد پچاس ہزار روپے ہے نیشنل اربن کوپریٹیو بینک سے فیس سارف رقم نکالنے کی حد دس ہزار روپے متعین کی گئی ہے آر بی آئی نے یونائٹڈ انڈیا کوپریٹیو بینک لیمیٹڈ بجنور کی گاہکوں کے ذریعے فنڈ نکالنے پر پابندی سمیت کئی بندشیں آئیت کی ہیں آر بی آئی نے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ انیس سو انانچس کے تحت ان چاروں کوپریٹیو بینکوں پر بندشیں آئیت کی ہیں جو چھ ماہ تک نافذ رہیں گی مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے آج گاندی نگر میں گجرات پولیس کے کئی پروگراموں کی شروعات کی ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ جناب شاہ نے گجرات پولیس کے ریاستی سطح کے کمان اور کنٹرول نظام ای ای ایف آئی آر تی تری نیتر کی شروعات کی اس کے علاوہ انہوں نے کئی دوسری جدید سرویسز کا بھی آغاز کیا اس زلے کی مختلف جگہوں پر کیمرے لگائے گئے ہیں جو زلہ ہیڈکوارٹر سمیت نیتر سے جڑے ہوئے ہیں اور سبھی نیتر گاندی نگر ہیڈکوارٹر میں تری نیتر سیوہ بستا ہیں آج بعد میں وزیر موصوف اپنے پارلیمان حرقے گجرات میں مختلف طرح قیادی کاموں کا افتتح کریں گے یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں آج نشریات کا قوم دن ہے سال انیس سو ستائیس کو آج کے دن پہلی بار ملک میں بومبے اسٹیشن سے ایک پرائیوٹ کمپنی دا انڈین بروڈکاسٹنگ کمپنی کے ذریعے پہلا ریڈیو پروگرام بروڈکاسٹ کیا گیا تھا آج جون انیس سو چھتیس کو انڈین اسٹیٹ بروڈکاسٹنگ سرویس کو آل انڈیا ریڈیو قرار دیا گیا انیس سو ستائیس سے ریڈیو بھارت کے لوگوں کی زندگی کا ایک اہم جوز بن گیا آل انڈیا ریڈیو اپنے نعرے بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اطلاعات تعلیم اور تفریح فراہم کرتا رہا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت دکٹر ایل مروگن اور اطلاعات و نشریات کے سیکریٹی اپورو چندرہ آج نئی دلی میں آکاشوانی بھون میں نشریات کے قوم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے ایک ٹویٹ میں جناب تھاکر نے کہا کہ آج ہم نشریات کا قوم دن منا رہے ہیں جو کہ آل انڈیا ریڈیو کے سفر اور سماجی اگجہتی نیس سماج میں تبدیلی میں اس نے جو اثر ڈالا ہے اس کا جشن منانے کا موقع ہے مرکزی وزیر انوراک تھاکر نے ایکسائز پالیسی کے نفاظ میں مبینہ بدنوانی کے معاملے میں لیفٹینن گورنر کی سفارش پر سی بی آئی تفتیش کیے جانے کے معاملے میں دلی کے وزیر اعلیٰ اربند کے جریبال کے خاموشی پر سوال اٹھایا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب تھاکر نے الزام آیت کیا کہ اس سے جناب کجریبال کی زیر حکومت کی گئی بدنوانی کا پتہ چلتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک کے بعد ایک کجریبال حکومت کی بدنوانی کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں جناب تھاکر نے کہا کہ جناب کجریبال نے سیاست میں داخل ہونے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیا تھے مگر ان کی حکومت بدنوانی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے انتخابی کمیشن نے شیف سینار لیڈر رو ادھا اٹھا کرے اور ایک ناچھندے دونوں سے ہی کہا ہے کہ وہ اس بات کے دستاویزی ثبوت پیش کریں کہ انہیں اپنے گروپ میں ممبران کی اکثریت حاصل ہے دونوں گروپوں سے آٹھ اگست تک اپنے جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے ملک کی رسٹی کا کاری مہم کے تحت اب تک دو سو ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکے ہیں سیحت کی وزارت نے بتایا ہے کہ کل چونتیس لاکھ تیرانوے ہزار ویکسین لگائی گئیں سرے دس سیحت یابی کی شرح اٹھانوے آشاریہ چار سیفی زرزہ ہے وزارت نے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ سیحت یاب ہوئے ہیں سیحت کی وزارت نے آج کہا ہے کہ مرکز کے ذریعے بلکل مفت اور برائے راست ریاستی خریداری کی زمرے کے تحت ریاستوں اور مرکز کے ذریعے انتظام علاقوں کو اب تک ایک سو ترانوے کروڑ نوے لاکھ سے زیادہ ویکسین فراہم کی جا چکی ہیں پورٹ آف اسپین کے کوئنس پارک اوول میں کل بھارت اور ویس انڈیز کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقامی میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ ہندوستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا تین میچوں کی اس سیریز میں مہمان ٹیم پہلا میچ پہلے ہی جیت چکی ہے کل کا سنسنی خیز میچ بھارت نے تین رن سے جیتا ہے ویس انڈیز نے جیت کے لیے درکار تین سو نو رن کا تاقب کرتے ہوئے سنسنی خیز میچ میں آخری گین تک تین سو پانچ رن بنایا اور اس کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے بیڈمنٹن میں تائی پی اوپن ٹورنمنٹ میں کل بھارت کی مہمیں اس وقت ختم ہو گئی جب کورٹر فائنل میں بھارتی بیڈمنٹن خلاڑی پروپ علی کشب اور تنی شاہ کریسٹو شکف سے دوچار ہوئے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر منتخبہ صدر دروب دی مرمو کو پیر کے دن بھارت کی پارلیمنٹ کے سینٹر ہال میں حلب دلائے جائے گا پارلیمنٹ آج شام مرکزی ہال میں صدر جمہوریہ رامنات کو ون کے لیے الویدائیہ تقریب کا احتمام کرے گی کل صدر جمہوریہ ملک سے اپنی الویدائیہ تقریب میں خطاب کریں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹویٹ نے نیشنل ہیرال کیس میں پانگریس صدر سونیا گاندھی کو اس مہینے کی 26 تاریخ کو پوجھ گچ کے لیے طلب کیا ہے بھارت کے ریزر بینک نے بگردی ہوئی مالی حالت کے پیش نظر انداد باہمی کے چار بینکوں پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں جن میں رقم نکالنے پر بھی پابندی شامل ہے آج نشریات کا قوم دن بنایا جا رہا ہے اور فورٹ آف اسپین کے کوئنس پارک اوول میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کل دوسرا ایک روزہ بین الاقامی میچ کھیلا جائے گا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا موسیقی